اسلام علیکم میرا نام گلام دستیر ہے اور میں جی ڈی ایوری سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو پچاس ہزار والی فیزیبیلٹی رپورٹ بتاؤں گا آپ نے صرف لوٹینو پرسناٹا بھلیک آئی پہ کام کرنا ہے پہلے سال آپ نے چار پیر لینے ہیں لوٹینو پرسناٹا بھلیک آئی جس کی قیمت ایک پیر کی پانچ ہزار روپے ہے اور یہ والی پانچ ہزار پرائیس فکس نہیں ہے پرائیس اوپر نیچے ہو سکتی ہے پرائیس کوالیٹی کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے اور سیزن کے حساب سے بھی ڈپینڈ کرتی ہے اگر تو برڈ مارکیٹ میں ویلیبل نہ ہو تو پرائیس ہائی بھی ہو سکتی ہے لیکن لو ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اسی رینج میں آپ اور بھی برڈ لگا سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے لوٹینو پرسناٹا بھلیک آئی پہ کام کرنا ہے آپ کسی اور برڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ کون سے برڈ جلدی سیل ہوتے ہیں اور ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے تو آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے بیس ہزار کے چار پیر لینے ہیں ایک پنجرہ لینا ہے جس کی قیمت تقریباً پندرہ ہزار روپے ہوتی ہے اور اس پر پورے سال کا جو خرچہ ہے وہ پندرہ ہزار روپے کا آئے گا ٹوٹل خرچہ آپ کے چار پیر لگانے کا پچاس ہزار روپے آتا ہے ایک سال کے بعد جب بریڈ آئے گی تو یہ چار پیر تقریباً چالیس بچے دیں گے میں نے ایک سیزن میں اس کی ایوریج دس چکس لگائی ہے یعنی ایک پیر ایک سیزن میں دس بچے دے گا ٹوٹل چالیس بچے ہو جائیں گے جس کے پیر بیس بنیں گے اگر پانچ ہزار کا ایک پیر سیل ہو تو بیس پیر کی قیمت تقریباً ایک لاکھ روپے بنتی ہے آپ نے دس پیر سیل کر دینے ہیں دس پیر آپ نے دوسرے سال کے لیے رکھ لینے ہیں جو آپ نے دس پیر سیل کیے اس کی قیمت پچاس ہزار روپے ہوگی دوسرے سال کے لیے آپ کو دو کے جور چاہیے جس کی قیمت ہوگی تیس ہزار روپے دوسرے سال کا خرچہ تھوڑا بڑ جائے گا وہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے ہو جائے گا تو آپ نے جو پچاس ہزار کے بڑ سیل کیے وہ اگلے سال آپ کا پچاس ہزار وہ خرچہ ہو جائے گا یعنی دوسرے سال آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن آپ دس پیر لگائیں گے دوسرے سال جب دوسرے سال آپ کے پاس چکس آئیں گے تو آپ کے دس پیر تقریباً سو چکس دیں گے پورے سیزن میں ایک پیر تقریباً دس چکس دیتا ہے یہ منیمم ہے دوسرے سال آپ کے پاس سو چکس آئیں گے اور پچاس پیر بنیں گے اور پچاس پیر کی قیمت دو لاکھ پچاس ہزار روپے بنتی ہے آپ نے ان میں سے آدھے پیر سیل کر دینے ہیں یعنی پچاس پیر سیل کر دینے ہیں ان کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اور پچاس پیر تیسرے سال کے لیے رکھ لینے ہیں اور پچاس پیر لگانے کے لیے آپ کو ایکسٹرا کیج کی ضرورت ہے تین کیج آپ کے پاس پہلے ہیں تین کیج آپ نے اور لینے ہیں جو آپ نے لینے ہیں اس کی قیمت ہے پنتالیس ہزار روپے اور سالانہ خرچہ ہوگا تیس ہزار روپے ٹوٹل خرچہ ہوگیا پجتر ہزار روپے کیج ڈال کے خرچہ ڈال کے پچاس ہزار روپے اور اس سال آپ نے لوٹینو پرسناٹا بلے کا یہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کے سیل کیے تھے جس میں آپ کا خرچہ پچاس ہزار روپے ہو گیا آپ کے پاس پچاس ہزار بچ گئے آپ نے بہت محنت کی ہے پچاس ہزار کی آپ کو یاشی کریں تو تیسرے سال آپ نے پچیس پیر لگائے جن کے دائی سو بچے آئیں گے یعنی ایک سو پچیس پیر بنیں گے ایک سو پچیس پیر کی قیمت پانچ ہزار روپے کے حساب سے چھ لاکھ پچیس ہزار روپے بنتی ہے آپ نے ان میں سے سو پیر سیل کر دینا ہے سو پیر کی قیمت پانچ لاکھ روپے بنتی ہے آپ نے صرف لوٹینو کے پچیس پیر رکھنے ہیں سو پیر آپ نے سیل کر دینا ہے اور آپ کے پاس پانچ لاکھ آپ کی پوکٹ میں آ گیا ہے چوتھے سال آپ نے پچیس پیر لوٹینو پرسناٹا بلیک آئی کے لگانے ہیں اور جو پانچ لاکھ آپ کی پوکٹ میں ہیں ان پانچ لاکھ کا آپ نے میوٹیشن کی طرف آنا ہے میوٹیشن کے لیے آپ نے تین لاکھ روپے کی پرچیزنگ کرنی ہے تین لاکھ روپے کے تقریباً بارہ پیر آپ کو البائنو ریڈائی کے مل جائیں گے اب آپ کے پاس آپ کی پوکٹ میں صرف دو لاکھ بچا ہے اب آپ کو تین کیج اور چاہیے جن کی قیمت پنتالیس ہزار روپے ہے اور ان سارے برڈ کا ایک سال کا خرچہ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے ہے یہ ٹوٹل آپ کا خرچہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار روپے بنتا ہے تو اب بھی آپ کی پوکٹ میں تقریباً پچپن ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کی عیشی کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں جب چوتھے سال یہ بریڈ آئے گی اس سال آپ کے پاس لوٹینو پرسنٹا بلیک آئی پچیس پیر لگے ہوئے ہیں جن کے چکس آئیں گے دائیسو چکس یعنی ایک سو پچیس پیر اور البائنو ریڈ آئی آپ کے پاس بارہ پیر لگے ہوئے ہیں جن کے چکس انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک سو بیس بچے آئیں گے یعنی ساٹھ پیر آئیں گے تو ساٹھ پیر کی قیمت جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے اگر آپ کا البائنو ریڈ آئی پچیس ہزار کا ایک پیر سویل ہوتا ہے تو ساٹھ پیر کی قیمت پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے چوتھے سال آپ نے پندرہ لاکھ البائنو ریڈ آئی سے کمائے اور چھے لاکھ پچیس ہزار آپ نے لٹینو پر سناٹا بلیک آئی سے کمائے تو چار سال مکمل ہونے کے بعد آپ کا بزنس اکیس لاکھ پچیس ہزار کی مالیت کا ہے تو پانچ میں سال جب ہماری بریڈ آئے گی تو یہ جو سارے ہمارے پیر ہیں یہ دس دس سکس دیں گے پورے سیزن میں یعنی پانچ پانچ پیر دیں گے تو یہ جو میں نے چوتھے سال کی اکیس لاکھ پچیس ہزار آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے اس کو ضرب دے لیں پانچ کے ساتھ تو یہ تقریباً ایک کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے یہ وہ رقم ہے جو آپ نے پانچ سالوں میں کمائی ہے لیکن ایک اور بات یاد رکھیں جس بھی بزنس میں اتنا زیادہ پرافٹ ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ ہائی رسک ہوگا یہ لائسٹاپ کا کام ہے یہ سارا کچھ قسمت پر اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے باقی آپ کی محنت ہوتی ہے اگر برڈ میں بیماری آتی ہے تو آپ کا لاؤس بھی ہو سکتا ہے میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ لاؤو برڈ مرتا ہے اگر اس کی کیر اشینہ کی جائے اس کے چکس مرتے ہیں اگلی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ پہ آئے گی کہ لوگوں کے جو برڈز ہیں مطلب کہ چکس ہیں وہ مرتے کیوں ہیں وہ انڈے کے اندر ہی کیوں مرتے ہیں یا جب پیدا ہو جاتے ہیں تو تب کیوں مرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلاً ویڈیو آئے گی آپ جو بھی کاروبار کریں وہ محنت کے ساتھ کریں تب ہی آپ کو کچھ ملے گا باقی رسک لینا سکھیں میری ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک تو وہ لازمی دیکھیں میری صرف اس طرح کی فیزیبلیٹی رپورٹ والی ویڈیو دیکھ کر ایک دم جوشیلے ہو کر کاروبار نہ سٹارٹ کریں میری ہر ویڈیو میں بہت ہی کام کی باتیں بتائی جاتی ہیں الحمدللہ میری ہر ویڈیو بڑی محنت سے اور ٹو دہ پوائنٹ ہوتی ہے جو بندہ میری ساری ویڈیوز کو دیکھ لے گا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ لاب بڑڈ کی بریڈنگ کیسے کرنی ہے ان کو پاننا کیسے ہے یہ بزنس کیسے رنگ کرنا ہے انشاءاللہ ہم میں سے بہت سے لوگ جلد بازی کرتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی دن میں امیر بن جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا جو کوئی بھی بندہ امیر بنا ہے اس کی کئی کئی سالوں کی دس دس سالوں کی محنت ہوتی ہے بیس بھی سالوں کی محنت ہوتی ہے یہ تو میں نے آپ کو پانچ سال کی فیزیبلیٹی رپورٹ بتائی ہے پانچ سال میں آپ ایک کروڑ کا شڑ گھڑا کر سکتے ہیں اور جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ ایک پیر سے پندرہ پندرہ بیس بیس چکس بھی لیتے ہیں باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کتنا بزنس دے لیکن آپ اپنی نیت صاف رکھیں محنت کریں لا بڑ کے بزنس میں جتنا پیسہ ہے کسی اور کاروبار میں ہے ہی نہیں لائف سٹارک کا کوئی بھی بزنس ہے چاہے وہ کسی بھی پیرٹ کا ہے چاہے وہ بینسوں کا ہے اس میں بہت پیسہ ہے لیکن یہ کام کی باتیں کوئی کوئی لوگ بتاتے ہیں یہ وہ بزنس تھا جو پچاس ہزار روپے سے سٹارٹ ہو کر ایک کروڑ تک چلا گیا پانچ سال میں لیکن بہت سارے لوگ مجھے یہ کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پچاس ہزار نہیں ہے بھائی آپ جب گھر پہ بیٹھے رہو گے تو پچاس ہزار کہاں سے آئے گا تو بھائی آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کر لیں ہلکی سے ہلکی فیکٹری بھی پندرہ ہزار روپے مہینہ دیتی ہے ایک مزدور کی میں سیلری کی بات کر رہا ہوں مزدور کی سیلری جو چل رہی ہے وہ تقیباً پندرہ سے بیس ہزار روپے کی رینج میں چل رہی ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے پیرنٹس پر ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ تین چار مہینے مزدوری کریں آپ کے پاس پچاس ہزار آ جائے گا آپ اسے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ تین چار مہینے مزدوری کریں آپ کے پاس پچاس ہزار آ جائے گا آپ اسے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہو اور آپ سوچ لیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور اگر آپ یہ گھر بیٹے سوچتے رہیں کہ میرے پاس پچاس ہزار کہاں سے آئے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں آپ اپنا کام رہیں گے یہ میں آپ کو لکھ کے کہہ سکتا ہوں آپ محنت کریں اور یہ دل میں ماں سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے کچھ لوگ فیکٹری میں کام کرنے سے شرماتے ہیں میں اپنا بتاتا چلوں میں نے فیکٹریوں میں بھی کام کیا ہے میں نے دبائی میں فائف سٹار ہوتل میں بھی کام کیا ہے الحمدللہ میری تعلیم ایم بی اے ہے اور میں برڈز کا بزنس کر رہا ہوں اگر میں اس سے یہ سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں کبھی بھی سٹارٹ نہیں کر سکتا لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں انہی لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں تو پھر یہ بات آپ کے مائنڈ میں کبھی آئے گی نہیں ہر بندہ یہ کہتا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کون ہیں لوگ ہم ہیں تو یہ بات کو اپنے دماغ سے نکال دو اور کاروبار میں آ جاؤ محنت کرو اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا آپ کے حالات بدلیں گے لیکن آپ نے جو کاروبار بھی کرنا ہے بے شک آپ نے اس بزنس میں آنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ کریں اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں کوئی کیا کرتا ہے کسی کو کوپی نہ کریں آپ جو ہیں وہ دوسرا نہیں ہو سکتا اور جو دوسرا ہے وہ آپ نہیں ہو سکتے اپنے جو سینئر دوست ہیں یوٹیوب ہیں ان سے اپنے آئیڈیاز پک کریں اور اپنا کام شروع کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں جزاک اللہ